اسلام علیکم آپ دیکھیں ڈاؤن نیوز بک کا محضبان عبدالغفار پناب ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ پاکستان اور نیوزیلنڈ کے زمیان کراچی ٹیسٹ کا تیسرا رود اور ہم نے دیکھا کہ نیوزیلنڈ کے کپتان فاسابی کپتان کین ویلیم سن نے اپنے کچھ دیر پہلے دو ہدار اکیس کے بعد اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری مکمل کی اور اس کے وجہ سے اس پر نیوزیلنڈ کا سکور چار سو تیس ٹیس ٹرنس پانچ کھلڑی آؤٹ اور پاکستان کی پہلی ایننگ کی بڑتوی خالت میں ختم کرنے کے لیے صرف آٹھ ٹرنس بیچے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کا امپیہان مجردتہ زیادہ شروع ہو جائے گا پاکستان کی بالرز آج جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بے بسی کی تصویر بنے رہے کیا پچیس کے عمل دخل ہے یا ہماری بالنگ اس میںیار کی نہیں رہی کیونکہ مسلسل تیسرا یہ چوتھا ٹیسٹ ہے اور تیسری ٹیم ہے آسٹیلیا پھر انگلینڈ اور اب نیوزیلنڈ کے ہمارے بالرز بیس بٹے لینے میں ناکام ہیں اور ہم اسی لئے کوئی ٹیسٹ میچ آسٹیلیا انگلینڈ نیوزیلنڈ کے خلاف جیت نہیں سکے اور اس میچ میں بھی پاکستان کی پوزیشن اب خراب ہوتی جاری ہے جناب آپ کے ساتھ نے فٹیجز موجود ہیں نیوزیلنڈ نے بہرحال انگلینڈ کی طرح بیس بول سٹائل تو نہیں کھیلا لیکن ایک بڑے نپے تلے انداز سے وہ آگے بڑھتے رہے رن ریڈ ان کا اتنا برا پھر بھی نہیں ہے تین اچھر یا تین پانچ جو کے ٹیسٹ میچز میں ایک اسیپٹیبل رن ریڈ ہے لیکن جناب پاکستان کے لیے چوتھار پانچ دن بڑا ٹرکی ہو سکتا ہے نیوزیلنڈ definitely can take 100 or maybe 150 lead اور اس کے بعد وہ پاکستان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سے جناب آپ کو پتا ہے اس ٹیسٹ سے پہلے چند دن پہلے جو نجم سیٹی صاحب ہیں ان کی ملیجمنٹ کمیٹی نے پی سی بی کا چارڈ سنبالا رمیز آجا صاحب کو گھر جانا پڑا لیکن اب ایک وار آف ورڈز شروع ہو گیا ہے رمیز آجا صاحب نے یوٹیوب چینل پہ کچھ انٹریوز میں کھل کر تنقید کی اور ابھی نجم سیٹی اور پاکستان گرڈ بورٹ کے جانے سے ایک ریبرٹل سامنے آیا انہیں تمام الزماز کی ترضیز کی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بورٹ اور نجم سیٹی قانونی کارروائی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں تو معاملہ اچھا نہیں ہے پاکستان کریٹ کے لیے کیونکہ دونوں طرف ہی پاکستان کے سابق اور موجودہ چیئرمن ہیں اور پھر پاکستان ٹیم کی کارکردگی بچی نہیں ہے پوری صورتحالے بات کریں گے آج ایک ڈراما بھی ہوا کراچی ٹیس کے تیسے دن کے شروع میں جب بابر آدم فیلڈ پہ نہیں آسکے محمد رزوان آئے بطور وائس کیپٹن اس کے بعد پتا چلا جی کہ چونکہ وہ بارویں کھلا رہی ہیں تو وہ فیلڈ میں کیپٹنسی نہیں کر سکتے اور پھر ٹی سی بی کو بدایتی میران جاری کرنا پڑا اس افراز دس بچ کے چھتیس منٹ کے بعد آفیشلی کیپٹن جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے پاکستان انٹرنیشنل نیوز کا ایک سمبری آپ کو ملی اور سیدھار ہم بات کریں گے آج کی پورا میں ہمیں جوائن کرے سینئر سپورٹ جنلیس مونیر حق صاحب اور اس کے سوارے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابیٹ ٹیسٹ کرکٹر روکن سیلیکشن کمیٹی توصیف حمد صاحب لیکن ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پہلے ہمارے نمائندے عمران صدیق جو کہ نیشنل کراچی میں کبرش کے لئے موجود ہیں عمران صبح کیا ہوا جب آپ لوگ پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ بابر آدم فیلڈ پہ نہیں آئے پھر دس بج کے چھتیس منٹ پہ ایک پریسلیز آیا جس میں بتایا گیا کہ کچھ کھلاڑی بہت شمول کپسان بابر آدم فلو کا شکار ہے اور تھوڑے دیر میں وہ فیلڈ کو جوائن کر دیں گے اور ان کی غیر حاضری میں یعنی کہ بابر آدم کی غیر حاضری میں سرفراز احمد ٹیم کی قیادت کے فرائض سے انجام دیں گے لیکن اس سے پہلے محمد رزوان موجود تھے اور پھر ایک انفیوجن بھی ہوئی انٹرنیشن میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا یہ سارا معاملہ کیا ہے آجی بلکل دیکھیں فلو کا شکار تھے بابر آدم اور سلطان علی آگا شان مسود بھی اس فیرس میں شامل تھے لیکن جب گراؤنڈ میں یہ تمام خیلالی پہنچے تو رزوان کو سرچی سوٹ کپتان بنا کر بھیجا گیا اور اس کے بعد امپائر نے جب مدافلت کی اور یہ کہا کہ جو سرچی سوٹ فیلڈر ہے وہ کپتانی کے فرائض انجام نہیں دے سکتا اس کے بعد سرفراز احمد کو کپتان بنایا گیا لیکن لنج کے بعد ہم نے دیکھا کہ بابر آدم اور سلطان علی آگا فیل پر آئے جبکہ شان مسود لنج سے پہلے ہی فیل پر آئے تھے تو ایسی کوئی سی بی ایس کے ایسی کوئی خطرنات بات نہیں ہے جو فلو تھا وہ اب اس کا اثر جو ہے وہ اب زائل ہو رہا ہے تو عمران دیفرینٹلی قوانین کے تو علم ہونا چاہیے پھر آپ نے اس کے قوانین بھی شیئر کی تھی آئی سی سی کے جب آپ اس کو ریپورٹ کر رہے صبح نیوز کے لیے لائل میں اتنی زیادہ کریٹ کھیلی ہوئی ہے منجمنٹ نے خود کھراری روز مر رہا کہ ان کا کام ہے پھر ایسی غلطی کیوں سامنے آگئی آجی بلکل بڑی حیران جی کے بات ہے کیونکہ درسنگ روم میں سکلین مشتاق بیٹھے ہیں جنہوں نے تین سو صدایت میچ پہ رہے ہیں پھر محمد ریسو بھی وہاں پر موجود ہیں اور خود بابر آرام اب تو سینئر قفطان ہو چکے ہیں تو اس سب کی جانب سے یہ حیران جی کا اثار کیا گیا اور تھوڑا سے شرمندگی کا باعث بنا پاچستان تیم کے لیے کیونکہ اتنے بڑے کھلاری جب آپ کے پاس ہوں اتنے بڑے ریسنگ روم میں کھلاری ہوں تب آپ کو رول کی نواقیت ہو تو پھر سوالات تو ہوتے ہیں آج سوشل میڈیا پر بھی صافی تنگیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مینیجمنٹ کو بھی میرے خیال میں دس بچ کے چھتیس منٹ کے بجائے نو بچ کے منٹ پہ پاکستان کرنٹ بورڈ کی میڈیا مینیجر جو ٹیم کے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ضرور اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تھا کہ صورتحال کیا ہے چونکہ جب کمیونکیشن نہیں ہوتی پاکستان نیوزرنڈ کے درمیان کراچی ٹیسٹ کی اور اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کو ایک اور کامیابی ملی جب برار احمد نے آؤٹ کیا ہے جناب اگر آپ دیکھیں تو بریسفل کو اور اب چار سو چھتیس پہ چھے آؤٹ ہیں لیکن آج کے دن پر اور کھیل پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپر جنرلیب منیر حق صاحب اس سے ساتھ ہمیں فارمر سیلیکٹر اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ آف سمنر تو سیر حمد صاحب میں لائن پہ جوائن کیا کوئکلی پہلے منیر بھئی آپ سے کیونکہ نیوزرنڈ نے این کا جواب پتھر سے دیا ہے اور چار سو چھتیس کے جواب میں چار سو چھتیس پہ چھے یہ ہوم ایڈوانٹیج کہا ہے ہمارا نہیں ہوم ایڈوانٹیج بلکل نہیں ہے دوسرے ایک چیز دیکھنے والی ہے جو پہلا دن تھا پہلے سیشن کے کھیل کے بعد وکٹ تھوڑی ہمیں فلیٹ نظر آ رہی ہے بابا راز میں سینچری کی ایٹی سکس سے ہمیں صرف وکٹے گفت کی نا پہلے تین وکٹے ہیں بلکل پہلے تین وکٹے گفت کیوں ایسے لیکن اگر چودے دن کو وکٹ میں اکسٹر آرڈنیری کچھ ٹرن ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو ہی یہ میچ جو ہے کچھ ہوگا یا پہلے ادھروائیس تو مجھے پھر وہ سمپل سا ڈراؤ لگ رہا ہے جو اگنس آسٹریلیا کے ہم نے دو میچے شروع کے دیکھے تھے تو ایسی ڈل وکٹ کیوں ہیں یہ بہت ہوا ہے کیونکہ آخری میچ ہے ہوم کراؤن پر پاکستان کا اس سال کا ایک بھی میچ پاکستان ہوم کراؤن پر نہیں جیتا ہے اب یہ بھی اگر ڈراؤ ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جائیے کچھ اور اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں آپ سے توسیب بہت شکریہ پورا میں جوائن کرنے کے لیے آپ نے تو پوری زندگی یہاں میچ کھیلا ہے یہ ہم سے پچس کس طرح کی بن رہی ہیں کیا باولر وہ نہیں رہے جو گیندے گھوما سکیں یا وکٹ سے ہم نے اتنا کچھ نکال دیا ہے کہ باولر بچارے کوشش کر رہے ہیں اور گیند نہیں گھوم رہی اور یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ آسٹیلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ ہمارے گھر آ کر ہمیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے ٹائم کی بات بات کریں غفار تو کچھ ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے یعنی کہ میں اگر اپنے اوپر چلا جاؤں تو میں پرس ٹیسٹ میچ کے لاغے انسٹالز سے لیا کے مجھے تو بلکل بھی تجابہ نہیں تھا گریڈ جعوید میانداد ماجید خان اور مشتاک محمد جیسے مینیجر موجود تھے اور وچ میں جو ہے وہ کوئی جب میں کھیلا تھا اتنا کوئی بڑا ٹرن نہیں تھا جو آج ہم کبھی دیکھ لیتے ہیں اتنا بڑا ٹرن نہیں تھا اور میں میں سمجھتا ہوں اسپینر کو بہت لمبا لمبا ٹرن بھی نقصان دے ہوتا ہے ہم نے بینگلور میں دیکھا ہم سے گینڈی نہیں سامل رہی تھی تھوڑی تھی ہم فنگر مارتے تھے تو گینڈی اتر سے لیکس ہو کے ادھر جلا جاتا تھا سلیم یوسف مشکل میں پڑے ہوئے تھے تو مطلب اسپینر کو ایک اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسپینر بول کہیں بھی ہو تھوڑا سا ٹرن کرتا ہے ہم اگر یہی انتظار کرتے ہیں کہ پیچس پڑے ہیں ہم اس پیچسے ٹرن کریں گے اور یا ہمیں پچھی ایسی ملے کہ لمبا لمبا ہم ٹرن کریں تو وہ غلط ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹرن چاہیے جس سے پیٹ پیٹ لگیں اور جو ہے آپ کر سکیں اس کو منیج کر سکیں لیکن وہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپینرز کو اب وہ وہ چیز نہیں رہی جو ایک نظر آتی ہے آپ کو صحیح وہ مل جائے جیسے کہ دوسری جگہوں پر صبح کے ٹائم میں آپ کو ملتان پنڈی اور ملتان میں آپ کو مل گیا تو آپ نے اس کو کر دیا بٹ لیکن اسپینرز جو ہوتا ہے وہ جو ہے انگلیوں سے اپنے ٹرن کرتا ہے تو یہاں تو مجھے بالکل پچھلے کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ کری نہیں پاتے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے اگر بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹیم ہی غلط کھلائیے جس طرح آپ بات کریں انہوں نے تین اسپینرز کھلا دیا اگر یہ ٹرننگ پچھ کہتے ہیں اور ہم دو ہی اس سے جا رہے ہیں اور ہم نے پہلے بھی فاز بولر کو اپنے لیٹ ڈاؤن کرایا ابھی بھی آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جا کے کچھ ہمارے فاز بولر نے کی اس کا مطلب ہے آپ فاز بولر پر ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہے تھے جبکہ آپ کو فالو میں کے کراچی کے پچھ جو ہے وہ اگر دیکھیں آپ تو ہمیشہ ریورس سوئنگ اور اس پہ چلتی ہے شام کے ٹائم بھی ہوتا ہے صبح بھی ہوتا ہے تو ہم 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 ششو پنج میں ہی رہے یہ پچھلے کچھ ٹیسٹ میچوں سے کہ آیا ہم کریں تو کریں کیا تو یہ ساری چیزیں منجمنٹ کا کام ہوتا ہے اور آج میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ وہ جو ہے ریزوان باہر سے آنکے کپتانی کر رہے تھے کیا منجمنٹ کہاں مطلب اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس چیز کی اور آپ نے جہاں تک اس پچھ کے ہی کہا ہے تو پچھ میں مجھے کوئی نہیں یہ فیضلہ ہو جائے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ابھی تو اپر ہینڈ ہیں وہ اگر سو ڈیڑھ سو کی ون لیڈ لیتے ہیں تو پھر آپ کپ دیں گے ان کو پانچ چھے تو آؤٹ ہو گئے ہیں ان کے پر سے مرتے بھی میرے حساب سے وہ پچاس ساٹھ رن کی تو لیڈ لے ہی لیں گے پھر آپ کا ڈیشن کیا ہوتا ہے آپ کب اس کو مجھے کھیل کے تیز کھیل کے دیں گے آپ انہیں دو دن کا گیم ہے تو وہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح کریں گے بڑا آئی ٹھنگ میرا خواہل ہے کہ اینڈ یہ کہ ہم جو پچس کو بنا کر ضرور رہے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پچھ ہم بنائیں کیا اور ہمارے بولرز فارک بولرز پہ تو آپ نے اعتباری نہیں کیا چالیس چالیس آور آپ نے سپنرز نے کرا دیئے کل تک تو انہوں نے فارک بولرز نے بولنگ ہی کچھ نہیں کی تھی تو یہ سب چیزیں ہیں جو پہلے سے پرابلم ہے تو اس کے لیے تو اب سوچنا ہی پڑے گا پہلی بات تو یہ جگہ کراکی تھی جہاں پہ ہم کبھی بھی ہارتے نہیں تھے جو بھی ٹیم آتی تھی اور تو پگڑ گیا ہم سپن ٹریک کر کے اور پھر وہی بات آتی ہے وہ آپ کی پہلی بات تو وہ ٹائپ کے سپنرز ہی نہیں ہے بلکل آپ ٹھیکا منیر بھئی اگر ہم آپ بات کریں تو پانچوہ بولر جو کہ راونڈر کی کیٹیگری ہم وہاں پہ آگا سلمان کو کھڑا رہے ہیں گو کہ انہوں نے سینچری بنائی اس سے پہلے رنز بھی کی ہے لیکن وہ جو ایک اچھی ٹیسٹ ٹیموں کا بیلنس ہوتا ہے سر کہ آپ کے دہری بات ہے سپنرز بھی چھک جاتے ہیں فاس بولر سٹھتے ہیں کہ راونڈر آ کے اپنا امپیکٹ ڈالتا ہے ہم تو آگا سلمان سے پھر بولنگ نہیں کروارے ساتھ سے نمبر پہ کیا ہمیں بہت شدید کمی محسوس نہیں ہو دی جن ون اور راونڈر کی جو کہ بولنگ میں بھی اپنا رول پلے کریں نہیں یہ تو کمی غفارہ میں بہت عرصے سے محسوس ہو رہی لیکن جیسے ابھی توسیح بھائی کہہ رہے تھے نا کہ میچ کو ریزلٹ کیا نکلے گا اب جس طرح ہم نے دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر اسٹ انگلینڈ راول پنڈی ٹیس میں یہی پوزیشن تھی وہاں پر بین سٹوکز نے تیز کلائے اپنی ان کو پھر ایک بریف ڈیسیشن لیا کیا ہم ایسا لے سکتے ہیں کہ ڈیکلیشن دیں گے مجھے تو نہیں لگتا کہ بابر آزم میں اتنا ابھی کرے جائے کہ کل وہ اتنا کیس کھیلے اور پونے تین سو کا ایک ٹارگٹ دے نیوزیلینڈ کو جیتنے کے لیے تین سو کا اب وہ کل کر پاتے ہیں یعنی ابھی ان کے چار کھلاری باقی ہیں ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ خود کین ویلمسن اپنی پچیس بھی سینچری مکمل کر کے گراؤنڈ پر موجود ہیں تو ابھی تو یہ میچ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور پاکستان ڈراؤ کرے گا اور دوہ دار بائیس پاکستان وغیرہ کسی ون کے ہوم گراؤنڈ پر ترانا ہوگا جو بہت ہی بہت ہی افسوسناک بات ہے رہ گئی بات وگٹ کی توسیب بھائی سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ توسیب بھائی ابھی کراچی میں جو ٹیس میچ ہوا تھا اگرنسٹ انگلینڈ وہاں ہم نے دیکھا تھا سپنٹ ٹریک تھی خاصی گند سپنٹ کر رہی تھی سپنٹرز کو پھر اچانک سے دوبارہ ایسی وگٹ بنا دینا کہ جہاں سپنٹرز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ پہلے سیشن میں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید تین وکٹے گری تھی تین اوور کے بعد ہی ان کے بھی سپنٹرز آ گئے تھے نیوزیلینڈ کے تو اچانک سے وگٹ تبدیل کا کر دینا کیا پھر کوئی خوف ہے کہ ہم ہار جائیں گے یہ کیا ہے توسیب بھائی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اپنی جگہ ہے دیکھئے اصل ہے کہ آپ وکٹ دیکھیں اسپنٹرز نے وکٹ لی کہتے ہیں آپ ان کے بھی بولرز کو دیکھ لیں سوڈی نے کس طرح دو وکٹ لیئے ہاں دو بریسویل اور جو ہے ان کے لیفٹ آم اسپنٹر اجاز انہوں نے نارمل بولنگ کر کے جو ہے وہ اچھے کہیں میں کہتا ہوں اگر کچھ زیادہ کچھ جو ہے پچک میں قرابی آگئی تو وہ اجاز ان کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی لاکھے کہ ان کو مارتا ہے جیسے کہ یہ پیچس میں مار رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹرننگ پیچھ ہے اس لیے کہ ہزار رنز کے قریب تو بن گئے آپ خود دیکھ لیئے اور چار سینچریاں بن گئی ہیں تو اس کو تو آپ کہی نہیں سکتے نا کہ یہ ٹرننگ پیچھ ہے اصل میں وہی والی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے ٹرن اور مشکل تو یہ ہوتی ہے نا سار کہ دوسری ٹیم کے فار پولر بھی اچھے ہوتے ہیں تو یہ پیچھیں جہاں پر نیچے رہنا شروع ہو جائے یا ڈیٹ پیچھیں یہ اب آپ نے دیکھا نا جو کپتان ہے ان کے انہوں نے ساؤتھی نے جو ساؤتھ شکیل کو کس طرح ٹرپ کر کے آؤٹ کیا گلی میں گلی لگائی ہے ان کو تو ایک آفیس ٹرم کی لائن اسی طرح آ کر دیکھیں تو بابر کو بھی انہوں نے آفیس ٹرم کے باہر سے جبکہ وہ ساؤ کے بعد کھیل رہتے تو انہوں نے یہ بولر کی کالیٹی بھی بڑی ہے کہ اب وہ لوگ ہومورک جس طرح کر کے آتے ہیں جائے انگلینڈ اور اب انہوں نے بھی ہومورک کیا میں یہ نہیں کہتا اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے آئے گا اس کا فیصلہ آ سکتا ہے فیصلہ میں یہ نہیں کہتا لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ یا تو آپ نے بالکل ٹھیک کا کہ وہ اس طرح کا ڈیسیجن لیں اور تھوڑا سا کھیلیں لیکن مشکل یہ ہے کہ کھیلنے میں تیز ہم آؤٹ ہو گئے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے ہو جائے گی تو یہ ڈیسیجن جو ہے ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں نہ پچھوں کے معاملے میں ہم نے کچھ کیا اور نہ ہی ہم نے ٹیم گیارہ کی کھلانے میں جو ہے اتنا وہ کچھ کیا یہ تو ابھی آن کے دوسری انہوں نے دو پلئر چینج کر دی ہے سرفاس کو لے آئے لیکن میں اس پچھ کو پیور بیٹنگ پچھ کروں گا اگر آپ چالیس چالیس آؤور کر کے پچاس آؤور کر کے تین تین آؤٹ کر رہے ہیں سپینر یا ہے تو میں اس کو بولنگ تو مانتا ہی نہیں ہوں اتنے آؤور کرنے کے بعد پھر مجھے تو بولر پہ شک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سی بھائی اب یہ جو سیلیکشن ہے جیسے ہم نے اگزم سے جو ہے نا میر حمضہ کو کھلایا پھر اسی طرح نمان بھی کھیلے لوگ بات کر رہے ہیں جیسے میں یاسشہ کی ضرور بات کروں گا مجھے نہیں پتا اس وقت انہیں پاکستان کب میں میچز کھیلے یا اس سے پہلے فرس کلاس کھیل رہے تھے ایکسپینئنس تھا ان کا کیا بالکل اس قابل نہیں تھے کہ ہم انہیں پورے ہوم سیزن میں کھلائے ہی نہیں ہم نے ان کو دیکھیں کچھ نہ کچھ پیچھے پرابلمز رہی ہیں اور ابھی فرس کلاس میں پتہ نہیں ابھی پتہ نہیں کھیل رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں آئیڈیا کھیل رہے ہیں بس انہوں نے سوچا کہ جی ہم کافی ٹائم سے شور مچا جا رہا ہے زائد محمود کے لیے چل جی زائد محمود کو کھلا دیں مطلب ضروری نہیں ہے لیکن آپ ٹائم کے حساب سے کھلا ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو باقی لوگوں کا بھی یہی ہے کچھ کو ڈیبیو کرا دیئے یار ان کے قصور کیا تھے اور پھر میں ہمارے اتنے گریٹ پریر ساتھ ہیں اس بچارے ساجد کا کیا قصور تھا آپ مجھے بتائیے یہاں تو ان کے لیفٹ ہینڈ بیٹسمن چار پانچ لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہیں ان کے تو آپ اس کو بلایا تھا اور جو پیچس پڑے ہیں وہ کھبوں کے لیے تو یعنی لیفٹ ہینڈ بیٹسمن کے لیے تو مصیبت ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے پہلے بھی زیادت کی کہ اس کو آپ سری لنکا لے کے نہیں گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بالنگ ایکشن پر کام کر رہے ہیں ندیم خان صاحب کون کر رہا تھا کون کر رہا تھا سکلین تو وہاں تھے عمر رشید تھے وہ بھی چلے گئے تھے ندیم خان خود کر رہے تھے کون کر رہا تھا کون کر رہا تھا اس نے کام کیا اوپر اگرم بلا بھی لیا تو ٹھیک ہو گیا ہے تو بھائی اب سیکنڈ تیس میں کھلا دیں نا نا تو یہاں ایسی کونٹی بات ٹھیک اٹن بال کا جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بہت اس ریپینڈ کے ہم نیوزیلینڈ کو کتنا جلدی آؤٹ کرتے ہیں نیوزیلینڈ کو کتنا جلدی آؤٹ کرتے ہیں نیوزیلینڈ will be very ساتیسفائید with the performance چار سو چالیس ان چھے آؤٹ اور کے ان ویلینڈ سن سٹیل on the crease دیفنیٹلی وہ رنز جتنے اب ایٹ کریں گے پاکستان نے پریشر ہوگا but all set for a very you know see saw sort of fourth and fifth day play دیکھیں کل جو پہلے سیشن کے کھیل ہے اس کا امپورٹنس ہوگی اس لئے کہ کے ان ویلینڈ سن بھی موجود ہیں یہ لیٹ پچاس انس کی بھی لے سکتے ہیں ستر انس کی بھی لے سکتے ہیں اور بیس پچیس انس پر آؤٹ ہوتا ہے ان کو ارلی آؤٹ کر لیا تو بات یہاں یہ نہیں ہے بات یہ کہ غفار اگر آپ کو پھر کل آپ کو بیٹنگ کرنی ہے کیا آپ اس میچ کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ decisive ہو سوچ بڑھنے پر ہے سوچ مجھے نہیں لگ رہا مجھے نہیں لگ رہا کہ وکیٹ اگدم سے انٹارلی چینج وکیٹ بنائی ہے جو ابھی ہم نے انگلین اکلاف وکیٹ دیکھے تھے سپنڈرز کو ہیلپ کر لیتی پچیسمی سنچری بنا دی اور آپ کو پتہ ہے کہ انویلیسیم چالیس ٹیس مجھ میں کپتانی کے بعد اب ان کو کپتانی کے پریشر بھی نہیں ہے تو وہ زیادہ ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے کھیلیں گے دوہزار اکیس کے بعد پہلی سنچری ان کی دوہزار اکیس کے بعد پہلی سنچری ان کی تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ بیچ میں کافی ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹ پیچ آگیا تھا اور بہت ساری چیزیں ہی تھی جس پر ان کو تھوڑا سا ایڈ پیچ جس کا ہوا ہمارے خلاب میچ کلا دی توسیب بھئی آپ ہمیں سن ستے ہیں توسیب بھئی توسیب بھئی آپ بتائی گیا چار سو چالیس ہیں چھے وکٹو کے نقصان پر جیسے منیر بھئی نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا لیکن میں تو آپ سے یہ پوچھوں گا اگر پرانے دور میں اور نئے دور میں اگر ہماری اپروچ چینڈ نہ ہوئی تو پھر تبدیلی کا ہمیں فائدہ کیا ہے اور دوسرا آپ بھی خیال میں اپروچ ہونی کیا چاہیے ریزلٹ اور یہ انٹینٹ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کراؤڈ تب ہی آئے گا نا جب اچھی کریڈ ہوگی نہیں آپ کچھ رہا نہیں ہے میرے خواہد ایک ہی وہ ہے آپ ڈرو کرنے کی سوچیں گے لمبی بائٹنگ کرنے کی سوچیں گے کہ ہم اتنی لمبی بائٹنگ کرنے تو وہ میرے خواہد ہم تیز رشتاری سے کھیلنے ہم کیوں نہیں سوچ ستے میں بھی پچاس سنس کی لیڈ ہو ہم کچھ کوک فائر تین سو کریں اور پھر میں بھی پانچوے دن کھانے کے وقفے کے بعد تھوڑا چانس لیں کھانے کے وقفے کے بعد پانچوے دن نہیں آپ کو پانچوے دن جانا پڑے گا صرف اگر کھیلیں بھی آپ تو زیادہ پانچ سات اوور آٹ اوور سے زیادہ نہ کھیلیں آپ کو دیکھیں رن تو بن رہتے ہیں نا ٹھیک ہے پچھ میں تھوڑا سا بدلاؤ ضرور آیا اور گولو سیف بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھنا یہ ہے لیکن آج اینڈ اچھا ہوا ہے دیکھنا آپ نے خود بھی کہا کہ اب یہ صبح کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں اب وہ ایک پیٹسمن ہے ان کا باقی ان کی تھیل کھیل رہی ہے لیکن زیادہ بہت کریں گے تیس سے چالیس رنس اگر لے لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایکسلریٹ کرنا پڑے گا اور کریں گے کیسے دماغ سے کریں گے ایسے نہیں کہ چلانی شروع کر دیں اٹھا کے ماننا شروع کر دیا تو سیف بھی کہتے کلابی ویکٹ میں آپ کو کیسی چیز نظر آتی ہے کہ خودانا کاثر چوتھے دن وہ میں ٹیسٹ کریں جیسے آپ نے اجاز کا نام دیا ابھی جو آپ آئی ہوپ کیا میچ دیکھ رہے تھے بلکل آخر وقت تا بھی آپ کو پچھ کیسی لگ رہی ہے اس وقت تا مجھے پیچس سے ٹرن ہوتا نظر آ رہا ہے جو پیچس پڑے ہوئے ہیں یا ایک آج جگہ سے آکورٹ ٹرن ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑے آرام سے کیل رہے ہیں آپ کے تو میجک اسپینر سارے کیل رہے ہیں اور ان کو تو آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے خالی ہے کہ اس پہ دہاڑی پہ لیا ہوا ہے اسپینر کو تو مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ نے دہاڑی پہ لے لیا کہ پہ انہیں سے کرانی ہے سار آگا سلمان بولنگ کیوں نہیں کر رہے وہ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بولنگ بھی کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے نہیں وہ تو وہ باہر ہے نا بیمار ہے وہ ایکچل باہر بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہ ہی تو ایک نقصان ہے آپ کا کہ آپ کا پانچمہ بولر اب نہیں ہے آپ کس سے کرائیں گے بابر نے تین یا چار آور کی ہیں مطلب کوئی ایسا ہوتا تھا ہے ہمارے ٹائم میں اس کے علاوہ بھی کوئی شوئی محمد بولنگ کر لیتے تلی ملک بولنگ کر لیتے تھے کچھ ایٹی چینجز ہی ہمارے پاس کچھ سے جو ٹھیک ہے اگر پرابلم وہی یہ سر ہماری پانچے بولر کا ہمیں سمجھیں ہی ہم چونہ ہم بیٹنگ لمبی کر رہے ہیں بالکل دیکھیں آگا سلمان ابھی ان کو فلو ہے وہ نہیں لیکن ان کو بولنگ کرانی چاہتے ہیں شاید میرے خیال میں نے فیلڈ لی ہے آگے تھے شاید وہ بعد میں فیلڈ میں آگئے ہیں پہلے تو شاید مسعود آئے تھے اور بابا اور وہ جیسے عمران بتا رہے تھے کہ آگئے ہیں لیکن اب وہ کتنی ان کی فٹنیس ہے کیا ہے لیکن ان سے ابھی تک بولنگ کبھی کرائی نہیں سیریس ان کو لیے ہی نہیں اب انگلینڈ کے پاس دیکھیں بینسٹوک آل لانڈن اس کے بعد جو جو روٹ سے ان کو جب مرضی آتی بولنگ کرتے ہیں ان کو بہت چی بولنگ کر لیتے ہیں حالکہ وہ پائٹ ٹائمر ہی ہیں کوئی ریکولر بولر نہیں ہیں لیکن اچھے بولر ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے قفار اب تین دن کے بعد تو ہم وہی کھڑے ہیں جہاں میچ شروع ان سے پہلے کھڑتے ہیں almost situation برابر ہے اب اگر آپ کو لیڈ پچی سنس کی وہ لیتے ہیں یا پچاس سنس کی لیتے ہیں یا سارڈنس کی لیتے ہیں یہ تو کل اپنا چل سائے گئے گا اس کے بعد کیا آپ بیس بول کی بات کریں نہیں نہیں عبداللہ شعفیق بوم 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 بار شاید آفیدی آپ کو جائے ہیں وہ ساری چیف سیلیکٹر ہے نہیں شاید آفیدی چیف سیلیکٹر لیکن کھیلنے والے کون ہیں معمولہ عبداللہ شعفیق سعود شکیل یہ وہ جا رہے ہیں نا مزا سے کھیلنے والے بیٹ فین تو نہیں ہیں نہ آپ کو کوئی اتنی آپ امید اتنی چاہیے بابر آدم کی سپیشل لیننگ چاہیے پھر ہمیں کیسے ہوگا آپ کتنے بنا لیں گے اگر وہ ایک گھنٹے کے بعد آؤٹ ہوتے ہیں اگر وہ ہم سے لیتے ہیں ہم کل کوئی کر لیتے ہیں کوئی میوی اور پھر اگلے دن آ کر ایک ڈیٹھ گھنٹہ کھیل کے چانس تو لینا پڑے گا آپ کو لینا پڑے گا لیکن پہلی بات یہ کہ آپ کھیلیں گے اتنا کہ آپ دیں آپ کتنے رنس کے ٹارگٹ جہن میں رکھتے ہیں دو سو ساٹھ کا رکھتے ہیں تین سو کا رکھتے ہیں تین سو پچاس کے رکھتے ہیں ہمارا تو مائنڈ یہ ہے کہ پہلے سیف ہو جاؤ ساڑھے تین سو بنا لو پھر آخری سیشن کیا بتا نئے دور میں نئے چیر میں نئے ٹی سیٹر میں آپ کو کوئی نئی ہدایات میں بتا رہا ہوں انلیس رنٹل کے وکٹ کا بہیویر کوئی ایکسٹرارڈنری چینج نہ ہو جائے بہت مشکل لگ رہا ہے اس لئے بڑے اتمنان سے کھیل رہے ہیں بیٹس مینوں کو منیر بھائی تو بڑے مایوس مجھے دکھائی دے رہے ہیں مائنڈ کی بات نہیں آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ اگر آپ یہی والا میچ آپ پرنڈی کا اٹھا کر دیکھیں جو انگلینڈ نے کس طرح کا بلکل یہی پوزیشن آپ بھی بنایا ہے لیکن آپ کا پلیئر ایسا نہیں آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے تیرے دیکھتے ہیں میں تو یہ دوتا ہوں کہ اگر آپ کی بورڈ میں تبدیلی کر دی گئی تو پھر تو بھئی مائنڈ سیٹ میں تبدیلی ہونی چاہیے منہ پر تبدیلی کا خام کا کو فائدہ دا مجھے نہ دنی آتا یہ مائنڈ سیٹ میں تبدیلی ہے کہ آپ ایک ٹویلڈ من کو کپتان بنا کے رکھتے ہیں اور کوئی آپ کو برانے والا نہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک ٹویلڈ من نہ بولنگ کر سکتا ہے نہ بیٹنگ کر سکتا ہے اس سے آپ کپتانی کرا رہے ہیں یہ تو عجیب کر سکتا ہے بڑی فائش گھلتی ہے یہ تو نیا ور ریکارڈ بنایا ہے فائش فائش گھلتی ہے آپ نے بلکل صحیح کہا اس سے پہلے ہم نے سٹمس کا ور ریکارڈ بنایا اس ٹیسٹ میں اور ایک دب ہم باہر بھی کھلاڑی کو بھی کپتان ریکارڈ بنا دیا کراچی ٹیسٹ کے اوپر تو ہم نے تفصیلی بات کی لیکن ایک اور مائچ جو کہ پی سی بی کے موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے وہ سربرائے ہیں اور ایونچری شد بنی جائیں گے نظم شیٹی صاحب اور رمید آجا صاحب رمید آجا صاحب بہت غصے میں دکھائی دے رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور پھر ایک دو انٹریوز میں انہوں نے اس پوری چینج کو نائن صافی اور اتنا سے انہوں نے کہا کہ جی ایک بہت ہی عجیب ستنا کا یہ سارا معاملہ ہوا ہے ان کا کہنا کیا ہے اس سارے چینج صورتحار پہ پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں انہوں نے حملہ کیا کرکٹ بورڈ میں آ کے کہ مجھے میرا سمان بھی نہیں لینے دیا انہوں نے یہ آئے ہیں اور صبح یہ نو بجے سترہ بندے دندناتے پھر رہے تھے کرکٹ بورڈ میں یہ اصل میں ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کرکٹ میں یہ آتے ہیں چودرہاٹ کے لیے آتے ہیں یہ نیک نامی ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ جی دیکھیں ہم بھی کچھ کرنے کے لیے آگئے ہیں تو ہمیں آپ سلام سب کریں ساری دنیا میں یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کانسٹیٹوشن ہی بدلنے بندے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا اس کے تھگز کو لانے کے لیے آپ کانسٹیٹوشن بدلنے یہ میں نے آج تک کہیں ہوتے ہوئے دنیا میں میں دنیا میں کومنٹری کی ہے میں میکنسی سی کرکٹ کمیٹی کا میمبر ہوں اور ابھی میں میں آکسفورڈ یونین میں جا کے بھی لیکچر دے رہا ہوں آکسفورڈ کے سٹورنس کے ساتھ اور وہاں پہ بھی میں ریز کروں گا انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ کیا ہے یہ کوئی مزاق ہے ہماری کرکٹ کے ساتھ رمید راجہ صاحب کے حوالے سے ننجم سیٹی صاحب سے بھی سوال ہوا تھا جب وہ نیسرین کراچی میں دو دن پہلے پہنچے ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے دیکھئے رمید راجہ صاحب کو کسی صورت میں بھی نہیں روکا جائے گا let me make this statement I have great respect for him مجھے احساس ہے ان کے کس قسم کا pressure تھا میرے بارے میں from up so that's not his fault رمید is a free man and if he is selected for commentary کسی stage پہ بھی we will not oppose it no sir we will not صورتحال دو دن پہلے کی اور آج پاکستان کے ریبورٹ نے کچھ دے پہلے ایک علامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو بیانات دی ہیں درجم سیٹی صاحب کے مطالق رمید آجہ صاحب نے اس پر وہ قانونی کاروائی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں جی وہ کہتے ہیں جی جو دوہدار چودہ کیائین کے اوپر دوہدار انیس یہ آپ کے سامنے سکرین پہ وہ پورا جواب موجود ہے جو کہ انہوں نے کہا جی میری بیلونگیز مجھے نہیں لینے دیں اس کے اوپر بضاعت ہے پھر اس کے ساتھ دونے نے بہت ساری اور باتیں کی میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ سارے ملتمات اور یہ سارے جواب آپ کو بتا ہے سوشل میڈیا پر لیکن میں صورتحال پہ یہ بات کر رہا ہوں کیا یہ ساری صورتحال بند رہی ہے کیونکہ رمیز راجہ صاحب ریفینٹلی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور نجم سیٹی صاحب نے پہلے جن تو بڑا اچھا رویہ رکھا لیکن اب انہوں نے بھی کہا جی ہم کانونی کاروائی کر سکتے ہیں دکھا اشرف نجم سیٹی in a new form نویس ورسیس سیٹی ناؤ دیکھیں رمیز راجہ تھوڑے سے جا رہے ہیں نظر آرہے ہیں اور وہ جو ہیں سیٹی صاحب وہ ڈیفنسیو اپروش پڑے ہیں اس وقت جو نظر آرہا ہے لیکن ظاہر ہے پی سی بی کی طرف سے جو سیٹیمنٹ آیا ہے کہ جی ان کے باس بلٹ پروف گاڑی تھی ان کو یہ دیا گیا بہت بڑا سب ایک دوسرے پر دیں کہ سر جنگ تو چلنی تھی اور یہ تو پتا تھا سب کو سٹرٹنگ رمیز راجہ کی طرف سے رمیز راجہ کو ایک ہفتے پہلے سے پتا تھا نویشتہ دیوار وہ پڑ چکے تھے بہتر تھا کہ اپنا سامان وہ لے جاتے ان کا اندازہ تھا سر وقت وقت کی بات ہے کیونکہ ٹائم کم ہے میرے خیال میں جب تک یہ آئین ایسے موجود رہے گا جب تک گورنمنٹ ایک سے پہلے صدر کے پاس استیارات ہوتے تھے پھر بزیادم پاکستان کے پاس آگئے تو رمیز راجہ صاحب بھی اسی طرح آئے تھے ملکل آئے تھے نجم سیٹی اسی طرح گئی بھی تھے جب ملکل آئے تھے تو یہ تو جب تک یہ آئین اور یہ طریقہ کا ایسا ہے یہ تو یہ تو ہوتا رہے گا رمیز راجہ خود برملا صحافیوں سے کہتے تھے کہ جز دن ملکل آئے تھے وہ دو میلٹ بھی نہیں لگائیں گے چھوڑنے میں اور یہ اس کے جشمدید گواہ ہیں ہمارے کئی دوست لیکن انہوں نے نہیں کیا آٹھ مہینے تقریباً گزار لیے حالانکہ ہمارے ہیں آپ کو پتا ہے پولٹیکل تقریبی ہوتی وہ کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے مجھے یہ بتا ہے انہی کے چیننشپ میں آپ چار لگتا ٹیسٹ میچ ہار گئیں ٹیم آپ ہوم گرانڈ پر کوئی ٹیسٹ نہیں جیس سکے ٹھیک ہے جس طرح ہم توسیب بھئی ہمیں سے موجود ہیں جب نجم سیٹیز صاحب آئے تو انہوں نے جن کرکڑ سے ملاقات کی توسیب بھئی بھی ان میں شامل تھے توسیب بھئی آپ کا کیا خیال ہے آپ نے ہوتا سائی زندگی یہ سارے چینجز دیکھی ہیں اب یہ حالیہ تبدیلی دیکھ یہ غفار بات یہ ہے کہ جو رمید راجہ سے وہ اپنیٹ ایک اچھے پلیئر ضرور تھے اور اپنی جگہ سب کچھ تھا اور ہم کیا سارے سوچ رہے تھے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جب وہ آئیں گے کرکٹل کو ہونا چاہیے سارے یہی بات کر رہے تھے نجم سیٹی کی اگر ہم بات کریں صاحب کی بات کریں تو وہ ایک منجھے میں جو ہے پلیئر ہیں وہ بھی اور وہ اپنی فیلڈ میں ہیں تو سب نے دیکھ لیا اور منجھے پلیئر ایڈمیسٹیشن کے ایڈمیسٹیشن پونٹو 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 جی ایڈمیسٹیشن کے بلکل تو یہ باتیں تو ہمارے ہاں چلتی رہتی ہیں بٹ دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ آیا جب رمید یہاں آئے تو میں تو ہونسلی اس بات پر نہیں کہ یہ ہم شیٹی صاحب کا پارٹ بھی رہے آپ کو بتا ہی ہوگا جی جی سیلیکشن کمیٹی میں تھے اور اچیوگمنٹ جس کی ہوں اس کو ماننا چاہیے مثلا جیسے آپ نے خود کہا کہ پی ایس ایل ہے اس کے بعد چیمپنز ٹروفی میں بھی ہم رہے اور پاکستان مطلب نمبر ون بھی رہا ٹیس میں تو یہ تو ہے نا کی طرح میں جاتے جاتے ہیں کیوں کہ وقت کی کمی ہے سر رمید راجہ کہتے ہیں کہ ٹیم سیٹ ہو رہی تھی اس میں تبدیلی کر دی اس کا برا اثر ہوگا میں کرکٹنگ وائز اکا سے پوچھوں لوگتی جاتے ہیں ریزلٹ آئیں اب عام آدماندہ تھوڑے دن میں چھوڑنا چھوڑ دے گا کہ نجم سے ٹی اے رمید راجہ اس کو ٹیم سے مطلب ہے ٹیم کی پرفارمس چینا ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے نہیں نہیں یہ بی اے تو ورس ٹائم گزرا ہے اگر آپ ڈومیسٹک کی بات کریں یا دوسری ورس ٹائم جب میں نے یہ سنا کہ رمید کہہ رہا ہے کہ میں سیلیکشن میں بالکل انوارو نہیں ہوتا میرے کو تو حیرت ہوئی رمید کی اس بات پر کہ کیوں انوارو نہیں آپ کے ٹیم کا بیڑا غرق ہو گیا آپ نے کسی کے ہاتھ میں یہ ٹیم دے دی آپ کے بیس پاکستان کے کوچز لگے ہوئے تھے سر وہ اپنے کلامی پھر ہم کہتے ہیں کہ چیئرمن صاحب مداخلت کر رہے ہیں کوئی بھی مداخلت کون مداخلت کر رہا ہے کس نے بولا نہیں میں نے کہا پھر ہم کہتے ہیں چیئرمن صاحب مداخلت کیوں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں کرنی چاہیے تھے انہیں نہیں نہیں ہمیشہ چیئرمن کے پاس ٹیم جاتی ہے وہ اس سے بات کہتے ہیں آپ تو کرکیٹر ہیں آپ غلط ٹیم کھیل لئیے تو آپ ان سے کہتے ہو سکتے ہو ایک دفعہ ہو دو دفعہ ہو چھے سات دفعہ آپ نے اس طرح کی جو ہے ٹیمیں بنا بنا کے وثیم جو سیلیکٹر تھے انہوں نے دی سب نے اس پر اعتراض کیا تو میرے بھائی تو پھر وہ کہاں ہیں وہ سب کچھ آپ کو ایک ٹیم ایک ایسے ہرا کے جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو سری لنکا بھی آپ ہارے تھے ایک ٹیس مائچ اور آپ کی سپن اٹیک تو اچھا کھیلنے والے وہ کدھر چڑے گئے سارے تو میں تو سیدھا کہتا ہوں یہ ورس ٹائم تھا جب انہوں نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا اور انہوں نے انہوں نے اگر وہ نہیں ہوئے ان کو بلکو گریٹ معاملات پر انٹرفیر کرنا چاہیے تھا چونکہ ٹیم کی سیلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی وقت کی کمی ہے منی صاحب لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا بھی توسیر بھائی آپ کا بھی دیفینٹی ایسے نہیں ہیں ایسے کیونکہ رمید آجا صاحب بہرحال انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی وائس ہیں اور ان کی طرف سے کئی باتوں کو دوگ سیریس لے رہے ہیں لیکن بہرحال پاکستان جیسے میں نے کہا اس کا حل شاید بنیادی انفرسٹریکچر آئین میں تبدیلی ایک ایسی ہے جس میں سیاست الگ ہو جائے اور ریجنٹ اسوسییشن جو اپنے چیرمنگ انتخاف کریں شاید پھر معاملہ جانا گریس فولی چل سکے گا اسے مدید بات کریں گے آنے لے پرامے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ